مائک میں نماز قائم نہ ہونے کی کچھ وجوہات انہائیت فرمائیں ایسا نہیں ہے کہ مائک پر نماز مطلقہ نہیں ہوتی بلکہ مائک کا استعمال نماز میں ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز بہت احتیاط کا محل ہے اور استعمال مائک کا استعمال نماز میں خلاف احتیاط ہے بعض حالات میں نماز مائک کے استعمال سے فاسد ہوگی اور ایک صورت میں امام کی بھی اور مختبیوں کی بھی فاسد ہوگی جبکہ مائک کے استعمال میں عمل کثیر کی حاجت ہو کہ امام کو آواز ڈالنے کے لیے عمل کثیر کی ضرورت پڑتی ہو اس صورت میں امام کی نماز نہیں ہوگی اور جب اس کی نہیں ہوگی تو مختبیوں کی بھی نہیں ہوگی اور بعض صورتوں میں مائک کا استعمال مائک کے استعمال میں فساد نماز کا اندیشہ قوی اور صحیح ہے اور بعض حالات میں امام کی حالت مختبیوں پر مشتبہ ہونے کا اندیشہ اس مائک کے استعمال سے لازم ہے اور ان دو صورتوں سے مفر نہیں ہے تو اب جبکہ فساد نماز کا اندیشہ ہو یا استباہ امام کی حالت کے مشتبہ ہونے کا کہ مختبیوں کو پتا نہ چلے کہ امام نماز میں ہے یا اس کا کیا حال ہے اس نے نماز ختم کی کر لی نہیں کر لی اس طورت میں نماز فاضد ہوتی ہے تو استعمال مائک ان وجود سے جو ہے ناجائز ہے اور یہ صرف اندیشہ ہی نہیں ہے بلکہ بہت مرتبہ ایسا واقع ہو بھی چکا ہے اور آئندہ بھی واقع ہونے کا اندیشہ ہے مجھے کلکتے کی مسجد کا ایک واقعہ ایک شخص نے سنایا کہ مجمع قصیر تھا عید کی نماز ہو رہی تھی اور ایک دم مائک نے کام کرنا بند کر دیا اب یا تو بجلی چلی گئی مائک فیل ہو گیا یا یہ کہ بجلی اور پابر سم موجود لیکن مائک کا سسٹم گربر ہو گیا اب اس میں جو آواز تو کنوے کرنے کا جو سسٹم ہے ہارم تک وہ سسٹم فیل ہو گیا اور اس میں سے کچھ آوازیں غیر مسہوم اور مبھم سی آتی رہیں اور اس طور پر وہاں یہ ہوا کہ نماز میں امام صاحب کی حالت مشتبہ ہو گئی اب ایک مقتدی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائیوں امام صاحب ابھی رکو میں ہیں رکو کر لو اس کے بعد امام صاحب سجدے میں ہیں سجدہ کر لو امام صاحب نے اب دوسرا سجدہ کیا پھر امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اس طور پر وہ شخص اعلان کرتا رہا اور اسی طور پر اس نے سلام پھیرا اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ اگر آج میں نہ ہوتا تو شب کی نماز جاتی اس بے وقوف کی اپنی تو نماز گئی اور جن لوگوں نے اس کے کہنے پر یہ انتقالات کیے ان کی بھی نماز نہ ہوئی اور اسی طور پر جن لوگوں کو امام کی حالت مستبع ہو گئی کہ امام رکو میں ہے یا سجود میں ہے یا ابھی نماز اس کی میں ہے یا نماز میں نہیں ہے ان لوگوں کی نماز نہ ہوئی میں اس کو لطیفہ سمجھتا تھا لیکن یہ لطیفہ جو ہے واقع ہو چکا اور جو ہے حقیقت کی صورت میں یہ کلکتے میں واقع ہوا اور ایک صورت یہ بھی ہے جس میں فساد نماز کا اور استباہ امام کی حالت کے مستبع ہونے کا قوی اندیشہ وہ یہ ہے کہ مائک جس طرح سے امام کی آواز کو لیتا ہے اب اس میں ایک علمی بحث ہے کہ امام کی آواز اصل آواز امام نہیں ہے بلکہ اس کی کافی ہے اور اصل آواز امام اگر مقتدیوں کو نہ پہنچے تو اس پر انتقالات کرنا اسی آواز پر اعتماد کرتے ہوئے یہ مفتد نماز ہے یہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ایک عام فہم بات میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں کسی جلسے میں گیا تھا اور ہمارا مائک جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور ایک طرف ہمارے جلسے کی آوازیں وہ مائک لے رہا تھا اور دوسری طرف اسی مائک سے گانے کی اور دوسرے پروگراموں کی آوازیں آ رہی تھیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جو بالکل قریب میں ہے تو وہ مائک ہوا کے تموج سے جو آوازیں ریڈیو سے ریلے ہو رہی تھی ان کو اس مائک نے پکڑا اور یہ آوازیں مل گئیں ہماری آوازیں الگ اور وہ آوازیں صاف جو ہے نمائیہ تہچانی جا رہی تھی تو یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جس میں امام کی آواز کے ساتھ حلط اور استباہ لاتہو دارت فی الوجہینی بین الصحة وال فساد فتح سجد احتیاطن مسلی کی نماز دو صورتوں میں صحت اور فساد کے درمیان دائر ہو گئی لہذا اگر ایک وجہ سے صحیح ہے اور دوسرے وجہ سے فاسد ہے تو احتیاطن اس کے فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا موسیقی موسیقی